یہ نماز روز ایدان سبے یہ حیات گئے تو غوشے لے ہیں جڑائے نہ دی شان چون فرق کٹی لینہ چکے زگیر جے بند گیدہ میرے یتے عنایت غسین دیئے مجھے کے دشمن رینجے کھلے دے فیرا ہم نے ہو اگر روئے خیر البشین مدھے چمک دلات نورانی ہے کالی زلفت اکھ مستانی ہے مخمور اکھی تجھ کو اے شیگ بی مار جگنے تو تمہیں نہ دوان چاگئے نہ شفا چاگئے میری لینے خبر آئے آقا اگر میری لینے خبر آئے آقا اگر پھر یہ عادت کا کتنا دور گئے جو نبی کی آل سے دور گئے عاد منایا گئے ابو تالب نے پھر بکاروں میں علی مولا تجھے کیوں دردیں اٹھتا ہے آم 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 امیل ہم دے امیل ہم دے صلی اللہ علیہ وسلم امیل ہم دے صلی اللہ علیہ وسلم امیل ہم دے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم امیل ہم دے مالی وہا کریم امت دا مالی مہر شفاعت کردہ جبرائیل جائے جس چاکر نو نبیان دا سر کردہ جبرائیل جائے جس چاکر نو نبیان دا سر کردہ آہ یہ تو آغاز ہو گیا اب میں دو تین کتے ہیں وہ پیش کر کے حاضری کی جانے آگے چلوں گا آہ 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 عمر پاک صدیق عثمان علی عمر پاک صدیق عثمان علی کوئی جوڑ نہیں ہے نہ سچے آدھا جیڑائیں نہ دی شان چون فرق کٹے اوکتی ساتھ نہ کریں اور نہ کچے آدھا جیڑائیں نہ دی شان چون فرق کٹے اوکتی ساتھ نہ کریں اور نہ کچے آدھا نچنا چانائی تی سرہ خیال رکھی پیندا ملنے پہ سرے نچے آدھا لینا چچے لینا چچے زہین جے بندگی دا پلا پھان لے علی دے بچے آدھا جنہیں جنہیں پھڑے آدھا لینا چچے زہین جے بندگی دا پلا پھان لے علی دے آدھا جنہیں جنہیں پھڑے آدھوں میں آدھا چچے کہے گا میں نے مصرہ آپ کی حوالے کرنا ہے اور آپ نے دونوں ہاتھ بلند کرنے ہیں جس نے دامن پکڑا ہے دنیا میں سرکار نے یہ فرمایا کہ میں دنیا میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں ایک قرآن اور ایک اپنی علی بیت آپ جس نے قرآن کا دامن اور علی بیت کا دامن پکڑا ہے وہ ذرا دونوں ہاتھ بلند کر کے کہے گا لینا چچے زہین جے بندگی دا پلا پھان لے علی دے آدھا اللہ سلامت رکھے آپ کو لینا چچے زہین جے بندگی دا پلا پھان لے علی دے آدھا بچے آدھا لینا چچے زہین جے بندگی دا پلا پھان لے علی دے آدھا بچے آدھا بیٹا علی دہ دو ترہ نبید آئے توجہ ہو کیجئے گا بیٹا علی دہ بیٹا علی دہ دو ترہ نبید آئے ذرا سوچ کی عظمت حسین دیئے پچھے عمر پاروں کو تو حشر دے لے لازم کنی نصبت حسین دیئے پچھے عمر پاروں کو تو حشر دے لے لازم کنی نصبت حسین دیئے رکھ لیاں ذہین روح اوہ کرام جی میرے اتھے عنایت غسین دیئے اوہ ظاہر بات ہے ظاہر بات ہے حدیث رسول تو ہے جنت وچ حکومت حسین دیئے حسین دیئے حسین دیئے آپ نعرہ دو میٹ نعرہ یہ بائی لگا رہے ہیں نعرہ کا جواب دینا ہے پوری دن لگی اور پوری جوانی کے ساتھ نعرہ تکبیر پہ ایک ہاتھ بلند نعرہ رسالت پہ دونوں ہاتھ بلند نعرہ حیدری پہ بھی ہاتھ بلند کر کے آپ کی صدا گمت حضرہ کا تواف کر کے اس نعفل کے اندر آجائے اب آپ نعرہ لگائیں آپ نے جواب دینا ہے زاگر بات حدیث رسول تو ہے جنت وچ حکومت حسین دیئے آپے لخموں کا لخمی حدیث پڑھ لیں آپے لخموں کا لخمی حدیث پڑھ لیں کھلے تیرے تیشان حسین دائے بارس نبی دا بارس نبی دا پاک حسین میرا من لے فیر قرآن حسین دا بارس نبی دا بارس نبی دا پاک حسین میرا من لے فیر قرآن حسین دا دولے کی بیدگیریں کربلا اندھیں اللہ خود دیکھ نیکے پال حسین دائے او ماں فاطمہ او ماں فاطمہ پاک بطول جسے دیں باپ شیر یزدان حسین دائے ماں فاطمہ پاک بطول جسے دیں باپ شیر یزدان حسین دائے علی علی پوکاریا کر بندیا تیرے ہونا پلے تے فیرا کی او نارا ہے تیری مار ہاں گج وجے کے دشمن رینجے کھلے تے فیرا 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 شیر کے تقالے کو آپ سمجھے نہیں ہے اگر کوئی سمجھتا دیوانا تو نارا ہے تیری بلند کرتا ایک بار پھٹتا ہوں دیکھتا ہوں کہ کون سمجھتا اور نارا لگاتا ہے ہاں علی علی پوکاریا کر بندیا تیرے ہونا پلے تے فیرا کی او نارا ہے تیری مار ہاں نارا ہے یائلی یائلی نارا ہے تیری مار ہاں گج وجے کے دشمن رینجے کھلے تے فیرا کی اوہ کلی ارد زگیر اس نے انتائی تیری مشکل نہ تلے تے فیرا کی اوہ زہرا پاک دے زہرا پاک دے بابے دیں ملچوں کھٹیں پختان آل کوئی رلے دیں فیرا کی زہرا پاک دے بابے دیں ملچوں کھٹیں بختان آل کوئی رلے دیں فیرا کی زہرا پاک دے بابے دیں بابے دیں ملیں شوکھتیں بختان آل کوئی رلے دیں فیرا کی آفز عمر صاحب ہیں ان کی ایک فرمائش ہے آج کل سوشل میڈیا پر یہ بہت چر رہا ہے کلام اللہ نے بڑی استوں سے نوازا پیش کرتا ہوں سنیے گا آآ 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 سامنے ہو اگا سامنے ہو اگا روئے خیر الپشئر اب واجد بھئی اس کے اندرے ایک کافیا اور جو ردیف ہے مزا آئے گا مزا آئے گا ہر مصرے کے بعد میں چاہتا ہوں کہ مزا آئے گا جب میں ہاتھ کا اشارہ دوں تو سب نے اپنا ہاتھ بلند کر کے کہنا ہے مزا آئے گا میں صرف اشارہ دوں گا اور دیکھوں گا کہ اشارے کے کون کون سمجھتا ہے اور مل کے کہتا ہے پہلے سنیے گا سامنے ہوں اگر روئے خین البشن پھر عبادت کا جندہ نہ مزا آئے گا مزا آئے گا یہ تو کمشنا محب لینے آئے ہاتھ بلند کر کے سب کی یہ تمنہ ہونی چاہیے سامنے ہوں اگر روئے خیر البشن پھر عبادت کا جندہ مزا آئے گا دل میں ہے آرزو وہ جو ہو رو برو دل میں ہے آرزو وہ جو ہو رو برو پھر دل آبت کا جندہ مزا آئے گا دل میں ہے آرزو دل میں ہے آرزو آج سکھ میں طرح دیوہ دیری ہے کیوں دلڑیوں داس گنے ری ہے لو لو وچ شوک جنگے ری ہے آج نے نا لائیا کیوں جڑیا مک چند بدر شاشانی ہے مک چمک دلات نورانی ہے کل زرفت اکھ مستانی ہے مغمور یقی حنمد بریان اس صورت نو میں جانا تھا ذرا ہاتھ بلند کر کے انہیں مصرہ میں شامل ہو اٹھائیے ہاتھ اور لہرا کے ذرا اس صورت نو میں جانا تھا جانا تھا کہ جانے جہانا تھا سچیا تھا کہ رب دی میں شانا تھا جس شان سشانا سب بڑیا جس شان سشانا سب بڑیا سبغان اللہ ماں اجملہ کا یہ وہ مصرہ ہے پیر میرے نشاہ صاحب سرکار کے چیرے کو دیکھ رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں آپ ہاتھ اٹھائیے اور مل کے اس مصرے میں شامل ہو جائیے سبغان اللہ ماں اجملہ کا ماں احسنہ کا ماں اکملہ کا کتھے میں گریہ لی کتھے تیری سنا کتھے تاکھیا کتھے جائنیا دل میں ہے عارضو کس کس کی یہ عارضو ہے اٹھائیے ہاتھ سارے پلند کر کے میں مولا میں یہ دعا کرتا ہوں کہ جو بندہ جتنا ہاتھ اٹھائے تیرے معبوب کے ست کے اس کا ہاتھ کبھی معذور نہ ہو لہرا کے ذرا دل میں ہے عارضو بوجھو ہو رو برو دل میں ہے عارضو بوجھو ہو رو برو پھر فلاوت کا کتنا مزا آئے گا سامنے ہو اگر اگر رو خیر یہ بہت بڑی داد ہے میرے لیے سامنے ہو اگر مجھ کو ایسے کی بیمار رہنے تو تمہیں نہ دوا چاہیے نہ شفا چاہیے مجھ کو ایسے کی بیمار عارضو اگر مجھ کو ایسے کی بیمار اگر رو برو یا اگر اگر بول ابنی علی 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 بول ابنی علی کربلا میں سنو سرکتانا پیگے گئے لٹانا بھی گئے سامنے ہو خدا جب ہو سجدہ آدھا سامنے ہو خدا جب ہو سجدہ آدھا پھر شہادت کا کتنا مزائے گا سامنے ہو خدا جب ہو سجدہ آدھا سر پہ شدیر قیام کو عثمان ہو دھڑکنوں میں عمر جان جان ہو سر پہ شدیر قیام کو میں عثمان ہو دھڑکنوں میں عمر جان جان ہو علی یہ سبی موتبہ ہم سفر ہوں اگر پھر رفاقت کا کتنا مزائے گا سامنے ہو اگر روئے خیر روئے بشے کیکہ دس بجے میں نے حادری کو کلوز کرنا ہے کلام ہے واجد بھئی بڑا خوبصورت کلام ہے آپ نے سننا ہے اور محبتوں سے نوازنا ہے کیبلک شاہ صاحب موجود ہیں اور میں آپ کی موجودی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک کلام پیش کر رہا ہوں انڈیا کے شاعر ہیں شکیل عارفی صاحب ان کا لکھا ہوا کلام ہے سنیے گا آج کل کا یہ دور جو چل رہا ہے سنیے گا جو نبی کی عال سے دور گئے جو نبی کی عال سے دور گئے وہ ضرورتوں کا غلام ہے جو نبی کی عال سے دور گئے وہ ضرورتوں کا غلام ہے جو قریب ہے وہ غلام بھی جو قریب ہے وہ غلام بھی با خدا جہاں کا امام ہے جو قریب ہے وہ غلام بھی جو نبی کی عال سے دور گئے موسیقی 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 غلام ہے میں ایک کلام شانِ ابو طالب پیش کر رہا ہوں سنیے گا اور اس کے بعد مولا کائنات کی منقبت سے منصوب ہوگی آزی کو کلوز کر دیتا ہوں حق کا پیغام حق کا پیغام سنایاں گے ابو طالب نے حق کا پیغام سنایاں گے ابو طالب نے پہلا میلاد منایاں گے ابو طالب نے پہلا میلاد منایاں گے ابو طالب نے حق کا پیغام سنایاں گے جس نے تو ہی دن بچائی ہے بڑی موشے کل سے جس نے تو ہی دن بچائی ہے بڑی موشے کل سے جو محمد کو بچائی ہے ابو طالب نے جو محمد کو بچائی ہے ابو طالب نے جو محمد کو بچائی ہے تیرے سرور کو پچانے کے لیے پیستن پر اپنے بیٹے کو سلایا ہے ابو تالب نے اپنے بیٹے کو سلایا ہے ابو تالب نے حق کا پیغام آخری کلام بولا ہے کائنات کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں سنیے گا زمانے کا زمانے کا سہارا ہے علی مولا مولا کائناتہ ذکراتہ بلند کر کے کرنا ہے میرے آقا دی سنت ہے اس سنت میں سارے شامل ہو جاؤ اسی بھی سارے سارے اپنا ہاتھ چکے ایک بار بلند کر کے شامل ہو جاؤ زمانے کا سہارا ہے علی مولا علی مولا علی مولا اے تو سا کہنا ہے لیکن میں میک تو آٹے والا کرنا گا زمانے کا سہارا ہے ایک بار گاجی باج کے ذرا ہاتھ چاہ کے آکھو جیتا ہاتھ تلے ہو بھی بلند کر کے آکھے زمانے کا سہارا ہے نبی کو سب سے پیارا ہے علی مولا علی مولا منافقی اور مومن میں اگر پہنچان کرنی ہو اے کسوٹی ہے منافقی اور مومن میں اگر پہنچان کرنی ہو لگاؤں ملے کے سب نعرہ علی مولا علی کا نام سنتے ہی عجب چہرے بدرتے ہیں آہا سنیے یا رسول اللہ رسول کے غلام ہیں علی کا نام سنتے ہی عجب چہرے بدلتے ہیں کئی چہرے اترتے ہیں کئی چہرے نکھرتے ہیں کئی چہرے اترتے ہیں کئی چہرے نکھرتے ہیں یہی پہچان ہے لوگو منافق اور مومن میں کہ مومن مسکر آتے ہیں منافق جل کے مرتے ہیں پیدا ہوئے وہ صرف مومنگوں کے واسے تھے جنت فقط علی کے ملنگوں کے واسے تھے جڑا ملنگ ہے نا پشتو زبان لفظ ہے اور پشتو زبان چھے ملنگ دیوانے نو کہنے اے تُساں توجہ کریں ملنگ پشتو دیوانے نو گال ہو رہی ہے پیدا ہوئے وہ صرف مومنگوں کے واسے تھے جنت فقط علی کے ملنگوں کے واسے تھے جس کی علی کے بغزے میں گزری تمام عمریں جلت نے ہی کہا ایسے لفنگوں کے واس پکاروں میں علی مولا تجھے کیوں درد اٹھتا ہے پکاروں میں علی مولا تجھے کیوں درد اٹھتا ہے نبی نے خود پکارا ہے علی مولا نبی نے خود پکارا ہے علی مولا آخری شیر واجد بھائی میں پڑھ رہا ہوں اور حاضری کو کلوز کر رہا ہوں میں چاہ رہا ہوں کہ مولا کائنات سے محبت کا اظہار اس شیر میں جب میں کمپلیٹ کروں تو سارے کھڑے ہو کے اظہاریں محبت کریں گے ابھی نہیں جب میں اشارہ دوں گا ابھی آپ نے بیٹھنا ہے ولی ہو گوسهو اپدال گھو کوئی کلندر ہو ولی ہو گوس گوس ابدال گوس کوئی کلندر ہو ولی ہو گوس گوس ابدال گوس کوئی کلندر ہو سبی کا ایک نعرہ ہے علی مولا علی مولا ہاتھ بلند کر کے ذرا لہرہا کے سبی کا ایک نعرہ ہے علی مولا پھر پڑاو اور سب کے ہاتھ اٹھویں چاہیے ولی ہو گوس 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 ابدال گوس کوئی کلندر ہو سبی کا ایک نعرہ ہے علی مولا کلیمان